اسلام علیکم ناظرین آج ہم حضرت سید محمد عثمان حسینی فائخ رحمت اللہ علیہ جو حضرت خاجہ محبوب اللہ کے بڑے صحبزادے ہیں جن کی مزار جدہ مکہ میں ہیں ان کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت سید محمد عثمان حسینی فائخ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باوی سفر 1290 حجری میں خازی پورا شریف میں ہوئی آپ ایک جید حافظ خوران عزرے ہیں آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد حضرت خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوئی حضرت مولانا فضل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے سبق برابر یاد نہیں کیا تو حضرت خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ آپ سے غفا ہو گئے حضرت خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں غفا ہو گیا حضرت پیران پیر غوث آزم رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں اور حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاجہ محبوب اللہ کیوں غفا ہوتے ہو چھوڑ دو ہم پڑھا لیں گے اس کے بعد حضرت نے آپ کو پڑھانا چھوڑ دیا آپ تفسیر حدیث فخہ عدب میں بہت عبوار رکھتے تھے یہ فرکت رنگ لائی ہے ترست حیدرہ جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ حضرت عثمان حسینی فائق رحمت اللہ علیہ ایک سچے عاشق رسول گزرے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتوں کے دیوان لکھ دیئے ہیں آپ ڈکن سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے آپ سے ناصف ڈکن کے اولیاء بلکہ دنیا بھر کے عالم اور بزرگ آپ سے فیض حاصل کیے حضرت امام اہل سنت عالی حضرت احمد رضا خان فازل بریلی کو سب سے پہلے امام کا لخب آپ نے ہی دیا تھا جب احمد رضا خان فازل بریلی نے مدینہ شریف میں الدولت المکیہ کتاب لکھی اور اس کتاب کی تخریص کے لیے علماؤں کے پاس گئے ان علماؤں میں حضرت عثمان حسینی فائق تحمد اللہ علیہ بھی تھے اور آپ نے عربی میں تخریص میں لکھا کے علم امام الجلیل احمد رضا خان فازل بریلی احمد رضا خان فازل بریلی احمد رضا خان فازل بریلی یا رسول اللہ تمہارے در پہ آب تھے ہی تھیلا اے ہوئے دامن تمہارے در پہ آب تھے ہی تھیلا اے ہوئے دامن ہمیں سب خانواسوں کا دل دو یا رسول اللہ حضرت عثمان حسینی فائخ قیمت اللہ کا وصال تیرہ سفر تھٹین تھٹیٹو ہجری میں جدہ با مکہ میں ہوا کی مازار شریف جدہ با مکہ میں ہے آپ کا ارس ہر سال آپ کے والد کی درگا یعنی حضرت خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ میں تیرہ چودہ پندرہ سفر کو خازی پورا شریف میں منایا جاتا ہے جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ لبوں پر جان آئی ہے جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ